کہ پاکستان تحریک انصاب کے منے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلمان کے اندر ان کی پرمیسز کے اندر چیمبر سے باہر ایک بوک اڑتالی کیم بھی لگایا ہم نے تین بجے سے چھ بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کے بنیاد پہ ہوگا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جس ملک میں منتحب نمائندے جو عوام کی آواز بند کر کے سیوان میں آتے ہیں اگر ان کی آواز آپ بند کریں ان کی آواز نہ پہنچ سکے وہ سیوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لئے بیٹے ہوتے اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے گشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گریبتار کیا جاتا ہے جس طریقے سے خان صاحب کی بیلے ریفیوز کی جاتی ہے جس طریقے سے پاکستان طریق انصاب کے سنٹرل سیکٹریٹ پہ حملہ کیا گیا اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی اس رہائی کے لیے اس لا قانونیت کے خاتمے کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر اور اس احتجاج کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیرمن بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کیے بغیر میں سیدہ اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیمپ وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیریٹی کے لیے لگا ہے ہم لوگ علامتی بھوکرطال کر رہے ہیں مہمبران پارلیمنٹ سینٹ اور نیشنل اسیملی نے آج اس کا آغاز کیا اس ساتھ گرمی اور حبس میں اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے کہا میں بھوکرطال خود کروں گا ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم نے کہا سر آپ نہ کیجے گا جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے پارلیمنٹ سے شروع کیا اور جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے آج کے آپ علامتی بھوکرطال کیمپ اس کی تین جوز ہے نمبر ایک وزیراعظم عمران خان صاحب بوشرا بی بی ہمارے مرد اور خواتین اسیران کل رہو فلسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظے بیجاہ میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا ادالت میں ان کی فیل فور رہائی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن افراد زر کی لیر جا رہی ہے اور ایک مہنگائی کی لیر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں اس کے خلاف ہے یہ اور تیسری چیز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شبار شریف کی فارم سنتالیس کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے ہمارے تحریک 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 زہائی نے پاکستان کے پلیٹ فرم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو کہ پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالا جائے اور کل کی دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ دی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریر منسٹر کی فائننس منسٹر کی اور انفرمیشن منسٹر کی تو دی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پر 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 پریس کانفرنس کی اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہرہ دینا چاہ رہے ہیں فارم فورٹی سیون کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے فارم فورٹی سیون کی حکومت میں شعبہ شریف کی حکومت میں مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈس کریڈٹ ہو چکے ہیں ایک ہی طریقہ کار ہے ایک مضبوط حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب بیسیت وزیر اعظم اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کی جو بھوک ارتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جد و جہد کی ہے ہم یہ ایک علامتی بھوک ارتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی ہر صوبائی اسیمبلی میں پھیلے گی اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فستائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے دو سال سے اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں ہمارے ورکرز ہیں ہماری لیڈرشپ ہے ان کی رہائی کے لیے ہماری جدو جہد جاری رہے گی اور یہ جدو جہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکشوں پہ کھڑی حکومت یہ ناہل تولہ جس کے دفاع کے لیے بی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو بجلی کے بیل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے اوپر سے اس قسم کی فستائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا لا کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے کیونکہ جو جو بے رزگاری بڑھے گی آپ کی امن و عامہ کی سیچویشن خراب ہوتی جائے گی اور اور جمعہ کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے انناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی ہماری تحریک انصاف کی پارٹی ہم نے اس جمعہ کو بعد اس نماز کو ایک بھرپور اتجاج کا کی کال دی ہے تو عوام سے اس میں پیسفل اتجاج ہمارا جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھوک ارتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یہ علامتی چیزیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ ہمارا جو اتجاج آنے والے اتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے انشاءاللہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے پورے جو سو جذبے سے اور پورے امانداری کے ساتھ اس لیے آپ سیپ سے شرکت کی استردا ہے حضرت کیاستر صاحب بسم اللہ رحمن الرachیم میں تین باتیں کروں گا نمبر ون جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہینہ توہینہ حمیز الباز بولے ہیں اور ان کو ایک کسیم کی تریٹ کی ہے آج ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اس لہجی اور اس رویہ کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمٹ جو ہے نا ایشو کی جائے کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتات ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے تو اس لیے نمبر ون میں اس کی رویہ کی مضامت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے کسی طور پر جو اینا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا کس قانون کے تحت ہمارے جو انپارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو بلازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا یعنی یہ میسیج دینا ہے کہ اس ملک پہ کوئی قانون نہیں کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا علاقی آئینی پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائی اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے پری مومنٹ کرے لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انار کی پیدا کر رہی تیسری بات جو ان میں ہنگائی کی بات تو کی اوبرویم صاحب نے بھی کی اور انہیں بھی کی ہے یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بلکل باہر ہے کہ کوئی بل پی کرے جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا جس سے آٹا گی دال ہے سب کچھ بہت پہنگ ہو جائے گی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے دمکیوں سے ان کے بدماشی سے کوئی دب جائے گا کہ غلط فہمی ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہت کریں گے ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا اس لئے ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جالی منڈیٹ ہیں ان کے پاس ان کے پاس بارل افتاریٹی نہیں ہے کانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے امران خان کی رہائی ان کی بیوی ان کی جو ہمارے سیاسی جتنی قائدین کی ربطار ہیں ان کی رہائی اور جو پوری ملک میں اس وقت بددبنی کی لہر دوڑت گئی ہے انہوں نے صرف ہماری صبح کو ٹارکٹ کیا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہماری گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاب کوئی پروپیڈنڈر کے راستہ نکالنا تھا آپ سارے صحابی اس میں کافی لوگ افصلا کسی بھی ہوں گے لاکوں کا مجمع تھا لاکوں کے مجمع میں آپ جو پیسپل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے اور کیا چاہ رہے تھے اور آپ امن والی لوگوں کو بھی دہجگرڈ ڈکریئر کرے تو بہت افسوسناک ہے ہم ملک میں امن کی لیے جدوجہت کریں گے یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے قانونی جنگ جاری رکھیں گے جمعہ کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے آہ احتجاج کی میں تمام لیگل پیٹرنیٹی سی سٹوڈنٹس سی تاجروں سے اور جتنی مختلف مکتب پر کر کے لوگیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جائن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈان کر چکے ہیں میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان ہے وہ پاکستان سے باہر ہے وہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے یہ ورڈز ڈی جی آئی ایس پی آر کے مکوٹ کر رہا ہوں جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے مسلم ہے نون مسلم ہے کہاں پہ بیٹھا ہے تو پھر یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشتگرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹرائیڈکٹ کر رہی ہے ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے وہ پور امن ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دو چار قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ریجسٹرڈ اف آئی آرز ہیں یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈٹی پولٹیکس کرتے ہیں یہ کبھی موڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ صدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا یہ آپ لوگو آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ جو گھروں کی چادروں چار دگواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بکردال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک مومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی ایک سبلائیز کلچر محضب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا آئینی ہے قانونی ہے اور دنیا کے اندر رہے جائے دیکھیں اس میں کسی نے اصلہ نہیں اٹھایا ہوا کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا کے مطابق ہے کن کے خلاف ہے پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بوران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیش دینے والوں کے خلاف ہے پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن امان کے حوالے سے جو اس وقت تبایو بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلار ہیں ہمارے بطن کی اوپر اس کی تبایو بربادی کے ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چیئے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چیئے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف اس ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مزید جنگوں میں دکیلنے کے خلاف جو یہ پلین کی ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں بات ہی اتنی کرنے چاہتے جنگیں لانا چاہتے ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو بکردال ہے مجھے امیر ایک مومنٹ کی شکل میں ڈھلے گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم مومنٹ ہوگی یہ بکردال کی مومنٹ اور جمعہ جو آنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ٹیچر ہیں جو بھی جس جنگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اب ہم سارے کٹھے ہیں ہم پاکستان کے لیے کٹھے ہیں عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی امید ہے وہ پاکستان کی بائننگ فورس ہے وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے امام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عوام وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے پاکستان کے برانوں سے نکال سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخرتہ کھڑے ہیں لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد آپ نے پور امن اتجاج کرنا ہے ملک کے اندرنا انصافی کھلے مزدوروں کے حق کے لیے بیرزگاروں کے حق کے لیے مہنگا ہے کہ چکی پیسے ان کے حق کے لیے وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے امنان خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہار بے گناہ کہہ دی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو ازاد کرائیں گے ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے پاکستان کے جو بیرزگاری پھیلا رہے ہیں غربت پھیلا رہے ہیں ہماری میڈل کلاس کو شرک کر رہے ہیں جو ملکی ریڈ کی ہیڈی کی عصیت رکھتی ہے دن پہ دن ان تباہی کا ان تباہی کے کرداروں کے خلاف اس ہارے و لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوئے پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان ان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ واپس نہ سکے ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بات سن لیں ایک بیڑا آخری بات سن لیں پلیز ایک آدھا جملہ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوکر تال مومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں انشاءاللہ عزیز ہم آخر دم تک گھڑے رہیں گے اور اس ہارے بلشکر کا جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا یہ ہرا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا قانون کے مطابق چلے گا دنیا میں باوقار ہوگا ترقی کرے گا پیشہ کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ سبیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجز کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفوز کو آپ یقینی بنائیں انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تحفوز یقینی بنائیں گے شکریہ